آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے سعیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرآت کے درمیان میں کچھ سکوت فرماتے تھے میں نے ارس کی کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں تکبیر اور قرآت کے ماں بین سکوت کرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم بعید بینی وبین خطایایا تما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا تما یونق السوب الابیز من الدنس اللہم اقسل خطایایا بالمائی والسلجی والبرد اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اور آپ دیکھئے کون ہے ہم میں سے جس میں خطائیں نہ کیوں اور نماز کی آغاز میں ایک بندہ فریاد کرتا ہے اپنے رب سے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان اور اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے ساف کیا جاتا ہے اور اللہ میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال یعنی ہر وہ چیز جو صفائی ستھرائی کر سکتی ہے یا اللہ میرے گناہ اس سے دھو ڈال جو چیز دھل جاتی آپ کو پتہ ہے وہ پھر رہتی نہیں آپ کے کپڑے پہ کبھی کوئی داغ لگتا ہے اگر وہ ووش ہو جائے داغ اس کا دور ہو جائے تو اس داغ کا دوبارہ نمائی ہونا ممکن نہیں رہتا یعنی داغ تو دور ہو گیا نا دور ہونے کے بعد دوبارہ نہیں اُبھرتا یہ میں نے خاص بات اس لیے کہی ہے کہ انسانوں کو یہ تکلیف لاحق رہتی ہے کہ میں نے فلان دور میں فلان غلطی کی تھی پتہ نہیں اللہ نے معاف کی ہوگی یا نہیں تو ہر نماز میں جو بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ پیدا کرتا اور میرے گناہوں کو دھوڑ ڈال تو کیا خیال ہے کہ جو کام اس کا رب کر دے اس میں پھر کوئی تمہیں باقی رہ سکتی ہے یقینا نہیں انسان اگر تیہ کرتا جائے کہ میں نے اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہ چھوٹی چھوٹی ایک ایک تصویح انسان ایڈ کرتا جاتا ہے نا بجائے اس کے کہ اپنے اوپر مشقت لا دے ایک تصویح کو پہلے عادت بنا لے ایک ویک میں پھر اگلی تصویح پھر اس سے اگلی اور حیات بار انسان مختلف تصویحات یاد کرتا رہے کبھی ایک ایڈ کر لی چھوٹی چھوٹی تصویحات ہوئیں تو ایک ہفتے میں دو بھی ہو سکتیں تین بھی ہو سکتیں لیکن عادت بنانی ضروری ہے اور جب عادت ہو جاتی تو انسان کو اس کی وجہ سے پھر مشقت نہیں ہوتی ابتدا میں عادت بنانا مشکل ہوتا